نمسکر دوستہ آپ لوگ کا سواگت ہے آج کے ویڈیو میں آج کے ویڈیو میں ہم لوگ کوئی شیئر ڈسکس نہیں کریں گے بلکہ آج کے ویڈیو میں ہم ایک ریپورٹ ڈسکس کریں گے جو کی بی سی جی نے نکالی ہے اور وہ نکالی ہے کوویڈ نائنٹین کے اوپر یعنی کی انڈیا میں کیسا ایمپیکٹ وہ دیکھ رہے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے اگر ہم کچھ بروکریجس کی بات کریں تو انڈیا کے اکیس دن کے لوگ ڈاؤن جو کی بہت ہی ضروری ہے ہماری کنٹری کے لیے اور ویڈیو شروع کرنے سے میں آپ سے یہ گزارش جرور کروں گا کی سٹے ہوم سٹے سیف گھر پہ رہیے اور سرکشت رہیے یہ بہت ضروری ہے آج کے ٹائم میں اگر ہم اکیس دن کے لوگ ڈاؤن کی بات کرتے ہیں تو اس کا جو اکنومک ایمپیکٹ آتا ہے جو کی ہمیں شیئر مارکٹ میں دیکھنا پڑے گا وہ ہے 10.8 لیک کروڑس کا لیکن جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں یہ اکنومک ایمپیکٹ سے زیادہ ہمیں ہیومن لائف ایمپیکٹ دیکھنا ہے کہ ہم لوگ لوگوں کی جانے بچا سکیں تو اس کے لیے لوگ ڈاؤن بہت ضروری ہے اور یہ کتنے سمیں تک ہوگا کیا کیسے کا ریٹ رہے گا کب جا کے یہ پیک آؤٹ ہوگا یہ سب اس ریپورٹ میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹرز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں آج کے بل تو اب میں چلتا ہوں اس ریپورٹ کے ایک پارٹ کی طرف جہاں پہ انہوں نے کچھ سیناریوز پینٹ کرے ہیں حالانکہ اس میں سے ہم ایک سیناریو دیکھیں گے جہاں پہ انہوں نے بتایا ہے کہ جو نمبر آف ڈیلی کیسز ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں مارچ سے لے کے وہ بتا رہے ہیں جون تھرڈ ویک جون تھرڈ ویک میں یہ کیسز پیک آؤٹ ہوں گے اور یہ کیسز اگر آپ یہاں پہ دیکھ پائیں گے یا میں لکھ دیتا ہوں یہ جو گراف ہے یہ ٹین ہنڈرڈ تھاؤزنٹ ٹین تھاؤزنٹ اور ون لیک تو جو یہ پیک آ رہی ہے یہ بیسیکلی ٹین ہنڈرڈ تھاؤزنٹ ٹین تھاؤزنڈ لیک تو ٹین تھاؤزنٹ اور لیک کے بیچ میں یہ پیک آ رہی ہے تو یہاں پہ یہ نئے کیسز پیک آؤٹ ہوں گے یہ اپروکسیمیٹلی فگر تھرٹی ٹو فورٹی تھاؤزنڈ کے بیچ ہو سکتا ہے جہاں پہ نئے کیسز جون تھرڈ ویک میں جو پیک آؤٹ ہونے کی بات ہو رہی ہے جو کی بی سی جی کی رپورٹ نے کہا ہے وہ تھرٹی ٹو فورٹی تھاؤزنڈ تک ہو سکتے ہیں وہیں پہ ہی اگر ہم ٹوٹل انفیکٹڈ پیشنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ جو سکیل ہے یہ تھاؤزنڈ ٹو دہ پار تھری ون لاک اور ون کروڑ یہ سکیل اس طرح سے ہے تو یہ فگر جو آ رہی ہے وہ ون لاک اور ون کروڑ کے بیچ میں آ رہی ہے لیکن ویری نیئر ٹو ون لاک ہم کہہ سکتے ہیں تو یہ کیسز ہو سکتا ہے جو ٹوٹل نمبر آف کیسز ہو وہ آراؤنڈ فور ٹو فائیو لاک تک یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں تو اس رپورٹ میں بیسیکلی ان لوگوں نے بہت ہی امپورٹنٹ بات جو کہیے وہ یہ کہا ہے جو انڈیا میں کیسز پیک آؤٹ ہوں گے جو کی نئے کیسز آراؤنڈ ٹو فورٹی تھاؤزنڈ کی رینج میں اپروکسیمٹلی اور جو ٹوٹل کیسز ہوں گے آراؤنڈ ٹو فور لاک یا فور ٹو فائیو لاک ہو سکتے ہیں وہ جون تھرڈ ویک میں انہوں نے پریڈکٹ کر آئے کہ وہ پیک آؤٹ ہوگا اگر ایک اور سلائیڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بات کری ہے کہ کنٹری کا لکڈاؤن ٹوینٹی فیفتھ تارک سے ہوا ہے اور یہ ٹین تھے تھا ٹین تھے تھے تو جس دن ٹین تھے ڈیتھ ہوئی تھی مارچ ٹوینٹی فیفتھ سے ہم لوگوں نے لکڈاؤن کر آ اور ان کا کہنا ہے کہ چائنا نے بھی اسی سمیے سے لکڈاؤن کر آئے تو چائنا کا لکڈاؤن بھی مارچ ٹوینٹی فیفتھ سے ہی ہوا تھا اور جو پیک ہے وہ جیسا کہ میں نے بتایا یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ویک تھرڈ آف جون یعنی جون کے تیسرے مہینے تک اور اس کیس میں وہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ویک فور آف جون سے لے کے ویک سیکنڈ آف سپٹیمبر تک انڈیا میں لکڈاؤن رہ سکتا ہے اور انہوں نے ایسا کہا ہے کہ جو ہم لانگر رینج دے رہے ہیں جیادہ سمیہ دے رہے ہیں وہ اس لئے دے رہے ہیں کیونکہ انڈیا میں کچھ ایڈیڈ چیلنجز ہیں ان ٹرمس آف ہیلتھ سسٹم ایڈیڈ چیلنجز ان ٹرمس آف ہیلتھ سسٹم یعنی کی انڈیا میں جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ ابھی اتنا پریپیرڈ نہیں ہے کہ وہ اتنی ساری کیچویلٹیز ایک ساتھ اٹینڈ کر سکیں اگر ایک رپورٹ کے اکارڈنگ جائے تو اپروکسیمیٹلی تھرٹی سکس تھاؤزنڈ لوگوں پہ ایک وینٹی لیٹر ہے انڈیا کے پاس اور تو اس رپورٹ کے اکارڈنگ انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا ابھی بھی اتنا لمبا لوگ ڈاؤن فیس کر سکتا ہے ایک دوسری رپورٹ ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا کے لیے جو بیسٹ لوگ ڈاؤن پیرڈ ہوں گے وہ ہوں گے 49 ڈیز کا سٹریٹ اوے لوگ ڈاؤن یعنی کی 21 ڈیز کے بعد 28 ڈیز کا اور ایک لوگ ڈاؤن انہوں نے جو بتایا وہ بتایا 21 ڈیز کے بعد 5 ڈیز آف ریلیکسیشن پھر 28 ڈیز آف لوگ ڈاؤن پھر 5 ڈیز آف ریلیکسیشن پھر 18 ڈیز آف لوگ ڈاؤن ان کا کہنا ہے کہ یہ اگر ہم فالو کریں گے تو ہمیں کافی اچھا ریزلٹ ملے گا تو الگ الگ رپورٹس ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ نے بس یہ بتانا تھا کیونکہ ہم ایک نومی میں شیئر مارکٹ سے ریلیٹڈ باتیں کر رہے ہیں اور آج کی ڈیٹ میں شیئر مارکٹ میں ہر کو یہ سوچ رہا ہے کہ کتنا اس کا ایک نومک ایمپیکٹ آئے گا اور کتنا مارکٹ ٹوٹ سکتا ہے تو اس لئے یہ رپورٹ ہم لوگوں نے ڈسکس کری جہاں پہ بی سی جی باستن کنسلٹنگ گروپ کا ماننا ہے کہ کافی لمبے سمیں تک یہ چل سکتا ہے اور فورت ویک آف جون سے سیکنڈ ویک آف سپٹیمبر تک یہ لوگ ڈاؤن چل سکتا ہے ایسا ہونے امید ہے یا کچھ ایسا ایسا آرینجمنٹ ہو سکتا ہے جہاں پہ ہمیں پارشل ہی حالانکہ یہ ایک ڈیفرنٹ رپورٹ ہے یہ اس رپورٹ کا پارٹ نہیں ہے جو میں بتا رہا ہوں لیکن یہ بھی ایک آپشن ہو سکتا ہے جو کی ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں حالانکہ کچھ بھی کہنا اس سمیں بہت ہی possible نہیں ہے اور کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ایسا پکا ہو سکتا ہے لیکن یہ کچھ possibilities ہیں اور یہ ویڈیو کے اول اس لئے میں نے بنائے کہ ہم لوگ اپنی جو buying ہے اس کو ابھی on hold رکھ سکتے ہیں considering کی lockdown کا time بڑھ رہا ہے اور اگر ہم مانے تو وارن بفے بھی اپنے کچھ شیئرز انہوں نے ڈمپ کرے ہیں جو کی ورل کے بیسٹ انویسٹر مانے جاتے ہیں انہوں نے اپنے ایئرلائنز کے شیئرز اراؤنڈ ملیون ڈالرز کے بیچ دی ہیں تو اس انشتہ کے محل میں مجھے لگتا ہے فیلحال آپ کے پاس کچھ کیش جرور ریڈی ہونا چاہیے حالان کی اگر کچھ اچھے سٹاک میں ہمیں نیچے کے لیول یعنی کی اراؤنڈ 25 to 30 پرسنٹ کے کٹ فرم دس لیول ملتے ہیں تو ہمیں ان میں پوزیشن بنانی چاہیے لیکن ہمیں یہ دیکھ بنانی چاہیے کہ آگے ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریے گا اور چینل سبسکرائب کریے بیل آئیکن بٹن کلک کریے تینک یو فور ویڈیو